بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم وضو کرتے ہیں وضو میں ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں ناک کو بھی صاف کرتے ہیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ناک کو اچھی طرح صاف کرو جب وضو کرو تو ناک کو بھی اچھی طرح صاف کرو یہاں تک کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے انگلیاں داخل کر کے ناک کو اچھی طرح صاف کرو یہی پر آپ کو بتا دوں سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ بہت فائدے کی چیز ہے بہت فائدے کا کام ہے جو ہم ناک صاف کر رہے ہیں آدمی کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ناک میں پانی ڈال لیں ناک صاف کر رہے ہیں یہ کیا کام ہے ہنس رہے ہیں لیکن یاد رہے شریعت ہے یہ اور اس میں اتنے فوائد ہیں کہ آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے سمجھئے گا ایک مسئلہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں اگر کسی کے گھر میں کوئی جو ہے کلر وغیرہ ہے کوئی جو ہے ایسی وغیرہ ہے تو اس کو وہ ہمیشہ صاف کرتا رہتا ہے تاکہ اس پہ گندگی نہ جم جائے جس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہو جائے مسین خراب نہیں ہو جائے اس کو صاف کرتا رہتا ہے اب یہ جو ناک ہے سانس لینے کے اور چھوڑنے کی جگہ ہے اور ایک بات یاد رکھیں جو ڈاکٹر ہیں جو ماہر ہیں ڈاکٹری اطبہ ماہر اطبہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ناک کے اندر بال ہوتے ہیں یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں اسی لئے وہ حضرات یہ بتاتے ہیں انسان کو چاہیے کہ مو سے سانس نہ لے ناک کے ذریعے سانس لے کیونکہ مو کے ذریعے سے سانس لے گا تو ڈائرکٹ ہوا جسم کے اندر جائے گی اگر ناک کے ذریعے ہوا لیتا ہے تو پھر ہوا ناک میں فلٹر ہو کے اندر جاتی ہے جسم کے بلکل صاف ہو کے ہوا جاتی ہے اسی لئے ناک کے اندر کبھی محل کچل بھی آ جاتے ہیں ناک کے اندر میل جم جاتے ہیں ناک کے اندر میل یہاں دونوں طرف ناک میں میل جم جاتے ہیں گندگی جم جاتی ہے تو اب اگر ہم ناک کے ذریعے لیتے ہیں وہ جو فلٹر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ فلٹر کا کام کرتے ہیں تو وہ جو فلٹر لگے ہوئے ہیں وہ جو بال چھوٹے چھوٹے ہیں وہ جو ہے گندگی کو روک دیتے ہیں اور جسم کے اندر جو ہوا جاتی ہے وہ بلکل صاف صفاف ہوا جاتی ہے اس سے بیماری ساتھ بھی بچ جاتا ہے اگر ہم اسی ناک کو دھویں گے نہیں صاف نہیں کریں گے اندر کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ جو گندگی یہاں لگی ہوئی ہے اس کا اثر اس پہ ہوا ٹکرا کے بھی اندر جائے گی اس کے نقصانات بھی ہوں گے جسم میں ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوں گی اسی لیے ہم دن میں پانچ مرتبہ یہ تو شریعت کا حکم ہے ہاں میں مانتا ہوں شریعت کا حکم پہ عمل کر رہے ہیں لیکن ظاہری فوائد دیکھئے کتنے بڑے فوائد ہیں کتنے فوائد ہیں اس پہ کہ کتنی بڑی بڑی بیماریاں سے ہم بچ جاتے ہیں یہ جو ناک پہ گندگی لگی ہوئی ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے ایسے ہی آگے چل کے عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کیونکہ سانس جو ہم لے رہے ہیں اسی گندگی سے ٹکرا کے جسم کے اندر ہوا جائے گی اور جب ہوا جائے گی اندر تو خطرناک نقصان عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہوں گی اگر ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں دن میں ہم پانچ مرتبہ صاف کرتے ہیں پانچ مرتبہ ہمارے لئے صاف کرنا ہے ہم کو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے حدیث میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو وضو کرو تو حدیث میں آتا ہے کہ ناک میں بھی پانی ڈالو اسی لئے دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے سنت کے مطابق عمل کرنے میں کیا کیا فوائد ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کا شہدہ بنائے ہم کو جو ہے سنت پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں